کشمیر ایشوز کے ساتھ میں ہوں ابراہیم پیس کشمیر کے تمام مسائل اور ان کے حل کے لیے ہوگی باپ جی تارکین وطن کے مسائل کے حل کے لیے ہر قرم پر عباد اٹھانا ضروری ہے منسپل کارپریشن ازاد کشمیر جو ہے یہ نا پلوٹ کرسکتی ہے نا پلوٹ ایلوٹ کرسکتی ہے ہمارے دو اے میں ایک ایمپائیمنٹ جیبریشن اور دوسر ایمپریشن میرپور جہلم دینہ گجرہان کی پلوٹ اپ ڈیٹس ہوں گی اس پروگرم کا حصہ کشمیر ایشوز only on بنس ٹیو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ابراہیم پیس پروگرم کشمیر ایشوز کے ساتھ کشمیر ایشوز یہ پروگرم سپیشلی بنس ٹیوی میرپور سٹوڈیو سے آپ کی قدم میں پیش کیا جایا ہے اور منڈے سے لے کے فائیڈے تک روزانہ اسی تائم کی سب نو بجے ہم آپ کی قدم میں حاضر کیا کریں اس پروگرم میں جو تازہ پرین صورتحال ہے ازاد کشمیر بارکی وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گی اس کے علاوہ یہاں کی جتنی بھی ماروک شخصیات ہیں ان کی ایٹرویوز ہوں گے ان کے ساتھ ڈسکس ہوں گے موقع پر ایسے مسائل پر جو کہ آپ کی نظروں سے دلتے ہیں سپیشلی برطانیہ یورپ میں رہنے والے وہ لوگ جن کی یہاں پر جائدہ دیں جن کی فیملیز یہاں پر بلان کرتے ہیں ازاد کشمیر سے اور باروقت وہ مطلع نہیں ہو سکتے اپنے مسائل سے وہ تمام مسائل جو آپ سے مطلقہ ہے ان کو ہم بسکس کریں گے اس پروگرم میں اور کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے ازاد کشمیر کی بھی مقبوضہ کشمیر کی بھی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی لائف کال بھی اس پروگرم میں شامل دی جائیں آپ کے ساتھ چٹ چرت گب شب بھی ہو اور کتازہ دریت صورتحال ہے اس پر آپ کے جو کیوز ہیں وہ بھی عوام تک کی پہنچائے ہیں یہاں کے احکام والا تک کی پہنچائے ہیں اور یہاں کی وہ تمام شخصیات جو ایڈمنیسٹیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان تک بیریکٹی پہنچائے ہیں سو یہ چھوٹی سی کوشش آپ تک پہنچانے کے لیے برپور تعاون کیا ہے اتناب چیرمن بینسٹیوی طاہرین صاحب میں ہم ان کے بشکور ہیں اور یہاں کی جو شخصیات یہاں کے سینئر جنرلیسٹ سینلو حافظ مقصور جرال صاحب ان کی کوشش ہے عمین بار صاحب کی کوشش ہے ہماری پورک برور ویرسٹیوی کی جو ٹیم ہے یہاں ان کی ایک کوشش ہے جو آپ پر پہنچاری کہ ہم کوشش کر رہے ہیں سو آپ کی لائیو کال پر بھی ہم منتظر رہیں گے لیکن کوشش کیجئے گا کہ لائیو کال سے بات کرتے ہیں تو مختصر سے مختصر سوال ہو تاکہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو اس کا جواب دیا جائے آپ کے مسائل پر ڈسکس ہو زیادہ لمبی بحث میں نہ ہم پڑے اور نہ ہی ہمارا یہ جو اتنے انتہائی کینٹی ٹائز ہوتا ہے یہ کسی صورت میں بھی زیادہ تعدادرین جو نیوز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اپ ڈیٹس جتنی بھی ہوں گی ازاد کشمیر بار سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اس کے لئے سپیشلی میرے ساتھ پینل پر موجود خواہ کریں گے ازاد کشمیر کے سینئر جنرلسٹ امین بار صاحب ان کو خوشمجید کروں گا حافظ مقصور جرال صاحب ہمارے ساتھ سپیشلی پینل میں موجود ہوا کریں گے ان کو پروگرمہ خوشمجید کروں گا اور آج کے ہمارے سپیشلی مہمان ہیں ثابت کونسلر میکر پروڈیکٹ ڈائریکٹر سوشل ایکشن پلان جناب سردار شپیق احمد صاحب ان کو بھی پروگرمہ خوشمجید کروں گا یہ ہمارے جتنے بھی مہترم شخصیات ہیں ان کی بھی کوشی یہی ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے ہم ایک پازیٹیو کردار ادا کرسکے ہیں اپنے معاشرے کے لیے اپنی سوسائٹی کے لیے اس میں ہم رہ رہے ہیں تو کسی لیے ہم آپ کے سامنے پیش ہوا کریں گے ہر صبح نو بجے سے لے کے دس بجے تک سو موار کا جمعہ لیں جی ابھی بڑھتے ہیں آج کی تازہ تری نیوز کے حوال اس میں چاہتا ہم کو آپ نے اپنی سوسائٹیو کردی جائے کہ موجودہ پرنٹ میڈیا کی ستحان کیا ہے الیٹرانیز میڈیا کیا کہہ رہے ہیں پیس کے لیے امیر بڑھت صاحب کتار پہلی میں نے آپ کو پھرایا ہے تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ سب سے کلے نیوز آپ لئر سینگ باپ کی ساتھ شیئر کی جائے جی بڑھت صاحب یہ آج کی جو سب سے بڑی خبر دو ہے دارالحکومت مظفر آباد سے لوکل اخوارات نے شائع کیا ہے جو آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کو زلزلہ آیا تھا اس کے بعد عیرہ کے حوالے سے جو تعمیراتی پروجیکٹ تھے ان کی تعمیر ابھی تک پس انداز میں مکمل نہیں ہو سکی جس نہ ہونی چاہیے تھی سردی کا موسم میں دوبارہ سردی شدد سے آ رہی ہے اور کئی ایسے ان علاقوں میں سکول تعلیمی ادارے ہیں جو آج بھی کھولے اسمان پر لے بیٹھے ہیں تو اس حوالے سے وزیراعظم آزاد کشمیر نے ایک خط دیکھا ہے وفاق کو کہ ہمیں فوری طور پر تعمیر و ترکتی کے لیے اور پینڈنک کاموں کے لیے انتاریس عربوں کے درکار ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ انداز چند دنوں تک وفاق کی جانب سے کیا چیز سامنے آتی ہے کیا جباب آتا ہے تو دوسری جو سب سے بڑی آزاد کشمیر میں جو صورتے حال ہے وہ مقودہ کشمیر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ لائن اپ کنٹرول کے اس جانب ہمارے کشمیریوں کو معورہ عدالت مارنے کا جسلسلہ ہے وہ شدد سے جاری ہے اور آئے روز ہمارے کئی کشمیری اپنے جامع شہدت نوشکہ رہے ہیں وہاں کی آبادیوں کو قبرستانوں میں تبدیل کرنے کا جسلسلہ جاری ہے لیکن وہاں کے رہنے والوں کے خوصلے بہت بلند ہیں اور وہ اپنے ان خوصلوں کے وجہ سے نہ صرف آزاد کشمیر سے دانت پاتے ہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی کشمیری رہتے ہیں وہ ان کی دھارت بنانے کے لئے ان کے ساتھ ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ایک دن اس پار کے رہنے میں کشمیری بھی آزادی کر سوچ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ حافظ مقصود جرال صاحب ہمارے ساتھ مجود ہے ان سے بھی اپ ڈیٹس لینا ضروری ہیں کیا یہاں کی جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان میں ان کی شرکت ہر جگہ موجود ہوتی ہے حافظ مقصود جرال صاحب سے بولتے ہیں کہ موجودہ صوفحال جو ہے میر پر کی کچھ نئی امیٹمنٹس ہوئی ہیں کچھ نئی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے ہمیں بتاہیے ہیں اسلام علیکم ابراہیم فیض صاحب آج کی آزاد کشمیر کے حوالے سے اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہمارے دوست آمین برد صاحب نے ذکر کیا تو میں تھوڑ سا میر پر کے حوالے سے ذکر کروں گا کہ وہی جو معاملات گزشتہ کئی ہفتوں سے یہاں پہ جاری ہیں تو آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں میں ذکر کروں گا ان پانچ سو پہنٹالیس جن لوگوں کو نوٹسز دیئے گے کہ ان کی جو کچھ جگہیں مفاد عامہ کی وجہ سے ان کو مسمارگی کے لیے کہا گیا ہے ایک وہ اور دوسرا سولہ سو ستانوے وہ علاٹیز کہ جو استحقاق مکمل طور پر رکھتے ہیں اور ان کی کو ریگلورائز کر کے تو ان کو جو ہے وہ علاٹمنٹ کی جانب مقصود ہیں اور اس کے لیے ان کو بھی بلائے گیا ہے تو حتمی جو ہے وہ شکل اس کو دی جا رہی ہے اور آج بیک کمیٹی جو ہیڈ ہے ہیں اس کمیٹی کے فیاض عباسی صاحب ان کی سربراہی میں ڈی جی ادارت رکیات ایڈمینیسٹریٹر بلدی ہے آلہ میرپور اور دیگر سٹاف جو ہے وہ اس وقت شہر کے مختلف ویسوں میں موقع پر جا کر تو اس کی سماعت کر رہے ہیں موقع پر دیکھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں میرا حل اے کالرز کو بھی شامل کریں یقین آپ یقین آپ اب یہ کالرز ہے آرسہ جی اسلام حالا اسلام علیکم آسلام علیکم جی والے کمسلام جی نب کشمیر اسیو پر بات کر رہے ہیں کشمیر اسیو پر بات کر رہے ہیں آپ پہلے اپنے نام باتا ہی اور کہاں سے کال کر رہے ہیں میرا منزور شاہ منزور شاہ میں واتفورد بات کر رہا ہوں جی منزور شاہ صاحب کیا کہنے جاتے ہیں آچھا یہ لائیو کارل ہے جی جی لائیو کارل میرا آرکھ یہ ہے ماشاء اللہ آپ کشمیر کے بارے میں دسکرس کرتے ہیں لیکن ستھر سال جی ثابت ہوا کہ پاکستان کشمیر کو نہیں لے سکتا شکریہ پہلے اس پہ پر پر ورک کر لیا کریں اور پاکستان کیا لے گا یا ہندوستان کیا لے گا یہ ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ ایشو ہے لیکن پہلے اپنا کوششن بہایا کریں اور میں ہمیشہ کوششی ہی ہوتی ہے کہ آپ کا کوششن مدلل ہونا چاہیے چھوٹا سا ہونا چاہیے تاکہ ٹائم بیش نہ کیا لے حافظ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور میں سپیشلی حافظ صاحب سے یہ بھی پوچھنا جاؤں گا ایک نیا پروجیکٹ سائن ہوا ہے ایک کمپنی کے ساتھ میرے حالے دو تین دن پہلے یہاں کی روڈز اور اوورہیڈ بریڈز ہے جو اس کے حوالے سے بھی پتا ہے یہ بڑا خوش آئند اقدام ہے ابراہیم فیض صاحب کہ میرپور شہر میں کسی ایک پرویٹ فرم نے رضا کرنا طور پر جو ہے وہ آگے بڑھ کر اور پیشکش کی ہے جس میں اس کا بھی بینیفٹ ہے یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ چارٹی کی مادم ہے چونکہ اس کو ایڈوٹائزمنٹ اس کے اوپر لگانے کا مکمل طور پر حق ہے چھے مختلف جو سپارٹس ہیں جہاں پر کے ٹریفک کی روانی کو بحال اور برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک سیگنرز جو سولر انرجی پر ہوں گے تاکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس کو متاثر نہ کر سکے اس کے علاوہ جو بہت زیادہ جہاں پر سڑک کو کراس کرنے کی وجہ سے ٹریفک کے اس میں بھی دباؤ آتا تھا اور بالخصوص جو سڑک عبور کر رہے ہوتے تھے تو ان کے لیے بھی بے پناہ پریشانی ہوتی تھی سپیشلی جو ادارے ہیں تعلیمی ادارے مسجدگ اینورسٹی کے سامنے اور ہیڈکوٹر ہسپتال جو ہے وہ اس کے سامنے اور تیسرا جو ہے وہ خواتین کے کالج کے سامنے یہ تین آور ہیڈ بریج جو ہے وہ تعمید کیا جائیں گے بریجز جو ہے وہ دو سال کے عرصے میں تعمید کیا جائیں گے جبکہ سگنل جو ہے وہ ایک سال کے عرصے میں مکمل کیا جائیں گے اچھا نہیں بڑھ سب کیا کہہ رہے تھا جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی پروگرام جاری تھا تو ایک کال یوکی سی آئی جی تو میں تو آپ نے تمام دوستوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کال کریں کوئی ایسی کوئی متنازع بات نہ کریں ایسی بات کریں جو ہم سے ریلیٹر ہو اور ہم اس کی آپ کی آواز کو جیسے انٹرنیشن سطح پر جاگر کریں اور جاگر کریں ہم امید رکھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ رابطے میں آئیں گے بات کریں گے وہ ایک حدود و قیود کے اندر رہے گے بات کریں تاکہ ان کی بات کا محصل جواب دیا جا سکے بیشت اور جہاں مفاد احمد کی بات کی جا رہی ہے غیر قانونی تجابزات کی بات کی جا رہی ہے تو ہماری کشی یہ ہوتی ہے کہ آئین اور قانون کے تحت ہونے والی جو باتیں وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں پروجیکٹ ڈائریکٹر سوشل ایکشن پلان غیر قانونی تجابزات ہیں مفاد احمد سے مطلقہ یہ جو پانچ سو پینٹالیس فلات ہیں جن جو اس وقت درد سر بنی ہوئی ہے میر پر والوں کو میرا خیال ہے یہ میں نے ذاتی جو انیلائز کیا وہ یہی کہ اس وقت بھی رائٹ ٹائم پہ انفارمیشن کی ادم دستیابی کی وجہ سے لوگوں تک یہ بروقت اگاہی نہیں پہنچ سکی جس کی وجہ سے کافی چیزیں لوگوں کے ذہن میں نہیں تھی ان پر ڈیٹیل کے ساتھ میں چاہوں گا کہ شمیق صاحب اس پر روشنی بھی ڈالیں اور بتائیں بھی لوگوں کو کیوں گا ہمارے لوگوں سے بتال کا یہ بات ہے ان تک پہنچنا ضرور ہے جی سردار صاحب احمد ہم اسمی احمد صورت کریں احمد بات صحب اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں آپ وینس ٹی وی اور ابراہی فیس صاحب امیر بات صاحب و آخر صاحب اور تمہار دوستوں کو بشکر ہوں کہ آپ نیا جو یہ مدروبیاں اور جو ہمارا نقطہ نظر ہے اس حوالے سے کیونکہ ہم میں کم از کم یہ کلیم کرتا ہوں کہ میں اس میر پر کا رہنے والا ہوں اس پر تاثب کی بات نہیں ہے آپ جہاں سے آپ کا خمیر اٹھتا ہے اس جگہ سے آپ کو محبت ہوتی ہے تو یہ جو نئی صورتحال ڈبلپ ہوئی ہے اس میں میرا اور میرے دوستوں کا ورشن یہ ہے کہ یہ غیر قانونی تجابزات نہیں ہیں یہ باقاعدہ سے الارٹمنٹ ہوئی مختلف ادوار میں اور حکومتی فرمان کے تحت ہوئی باقاعدہ نوٹیفائی کیا گیا بلدیا کو مصفل کارکشن میں پر پیس کے اختیاب دیئے گے نائنٹی نائنٹی ون سے نائنٹی سکس تک میں یہاں کانسلر رہا اپوزیشنل لیڈر رہا وہاں ہاؤس میں اور اس کے بعد سوشل ایکٹیویٹی میری جاری رہی میں بواہد کانسلر تھا اس وقت بھی جو جس نے امیسی کیمیسٹری کی ہوئی تھی اور جس نے پبلک سرورس کمیشن پاس کیا ہوا تھا میں پبلک سرورس کمیشن چھوڑ کے تو کیا آپ کو بیشمار دنیا اس وقت یورپ ویوکر میں دیکھ رہی ہے وہ بھی پروگرام کے حصہ بننا چاہتے ہیں اور اگر ان کا کوئی سوال ہے وہ بھی آپ تک پہنچا دیا جائے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی احمد بہران جرمیر ہے احمد صاحب بولیے جی آپ کے مہمانے کو بہت سان سب سننے والے کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتقسان جب بنا ہے تو بہتر سال ہو گئے ہیں اور کشمیر کا ابھی اسی وقت اسی ایشو چڑھ رہے ہیں اور کتنے لوگ شاہدتیں جو انہیں دے چکے ہیں اسی ظاہر کے لگ بر اور آئے دن ابھی بھی پا انڈیا جی ٹیلنٹ کر کے پاکستان کے علاقہ ازال کشمیر میں شاہدتیں ہوتی ہیں تو ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے کیا جو فورم بنایا ہے انٹرنیشن پوری دنیا کا جو یو اے نو ہے وہاں پہ ہمارے جتنے بھی ہیں جو زرہ آتے ہیں جو بھی ملک پاکستان میں آتے ہیں یا کشمیر کے انہیں نے کیا کشمیر کے ایشو پر جو چیرمن یا مسٹر ملاتے منسٹر یہ کہ انہیں سے ہوتی ہے تو مولانا فضرمان ان کو نظر آیا تھا تو ان کو پانچ سال ان کے موں میں کھنسا اور انہوں نے کبھی ایک تکریزیں نہیں کی مولانا فضرمان احمان کا تو دول چلا کے ابھی گھنڈا پوری صاحب ہیں اچھا ہے ان کو چاہیے کوئی ایسا بندہ دیکھنا ہے جو اماندار ہے ایکٹو ہے جس پورم پر اس پر بات کرے اور ہمارے میڈیا کو بھی سننا چاہیے انہوں بھی چاہیے جیسے انڈیا میڈیا اپنا اس کا کام کرتا ہے بہت سے لوگوں سے آپ کو اختلافات ہو سکتے ہیں اور ابھی سپیشلی جو ٹھیک ہے مولانا فضل رحمان صاحب کا دور تو چلا گیا لیکن ابھی امین گھنڈا پوری صاحب کا دور ہے اس حوالے سے بھی آپ ضرور بات کیجئے گا اس کو بھی ہم پروگرام کا حساب نہیں گے لیکن آج جو تجاوزات مسمار کی جا رہی ہیں میرپر میں غیر قانونی تھی قانونی کی مفاد عاما کی جگہ تھی کیا تھا اس حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں میرپر والے لوگ ہیں جو ہم سپیشلی اس پروگرام کو جوئن کریں تو اس پہ ہم نے ڈریل کے ساتھ بات کرنی ہے ٹاپک چھڑ چکا ہے آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہے ابھی ہم نے ایک شاٹ بریک کی طرف بڑھنا ہے بریک کے بعد جناب سابق کونسلر سردار شپیق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ ہم نے ڈریٹیل کے ساتھ بات کرنی ہے ان سے اس بات کا جواب لینا ہے اور برسم میرے حال ہے آج اسی ٹاپک پہ رہیں گے ہم بریکل ہے لیکن جو یہ کال آئی ہے اس کا جواب واپسی پہ آیا ہے ہاں چلے جی یہ اس کال کا بھی جواب دیتے ہیں ابھی لیتے ہیں شاٹ بریک کشمیر ایشوز کے ساتھ میں ہوئی براہیم پیز کشمیر کے تمام مسائل اور ان کے حل کے لیے یہ ہوگی باپ چی تارکین وطن کے مسائل کے حل کے لیے ہر برم پر آباد اٹھانا ضروری ہے مینسپل کارپوریشن ازاد کشمیر جو ہے یہ نا پلوٹ کر سکتی ہے نا پلوٹ کر سکتی ہے ہمارے دو اے میں ایک ایمپائیمنٹ جنریشن اور دوسر ایمپنی جنریشن میرپور جہلم دینہ گجرہان کی پل اپ ڈیٹ سنگی اس پروگرام کا حصہ کشمیر ایشوز ہونلی آن وینس ٹیو ویلکم بیک ناظری بریک پر جانے سے پہلے ہمارا سلسلہ گفت کو جاری تھا کہ میرپور کی جو موجودہ صورتحال ہے جو ایک آپریشن چار رہا ہے تجاوزات کے حوالے سے اس پہ ہمارے ساتھ ثابت کونسلر میرپور جناب سردار شفیق احمد صاحب موجود ہیں ان سے ہم جواب لے رہے تھے لیکن ساتھ میں کالورس بھی ہوتے ہیں ان کو بھی شامل کرنا ضروری ہوتا ہے جی سردار صاحب میں ایک وزارش کر رہا تھا باہر باہر ذکر ہو رہا تھا کہ ناجائز تجاوزات آگستان میں تو ایسی صورتحال ہوگی یہ جو پائنس سے تینٹالیس پلانٹز ان کے بارے میں ریسلٹی ریپورٹ ہائی یہ ناجائز تجاوزات نہیں ہیں یہ باقاعدہ الارٹمنٹ ہوئے اس کے بعد ریگورائز کیے گئے اس کے بعد ریوائز کیے گئے اور ان لوگوں کو باقاعدہ ان سے جو ہے اس وقت کی جو ہے قیمت وسئول کر کے ان کو اجازت دی گئی یا تعمیر کی ان کے نقشہ جات پاس کیے گئے اس کے بعد گزارش ہی ہے کہ یہ نائنٹی نائنٹی نائن میں ایک فیصلہ آیا ہائی کورٹ کا وہ ٹوٹل ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ تھا گراؤنڈز یہ تھی کہ مینسپل کارپریشن میرپور کو الارٹمنٹ کے اختیارات نہیں ہیں یہ اختیارات ویسٹ کیے گئے ہیں ایم ڈی اے میرپور کو وجہ کیا تھی بیچ میں نائنٹین ایٹی فائیو میں دونوں کے درمیان سیکٹرز کی تقسینہ کار ہوئی ایم ڈی اے اور بلدیہ کے دمیان اس کے دوران نائنٹین نائنٹین نائنٹی میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے وہ منظور کیا گیا اس ایکٹ میں یہ پرویجن موجود تھی کہ مینسپل کارپریشن میرپور جو ہے وہ پلارٹ الارٹ کر سکتی ہے اب بعد میں یہ ہوا کہ آئی کورٹ نے نائنٹین نائنٹین نائن میں یہ کہا کہ چونکہ سپیشل ایکٹ کے تحت پاورز دی گئیں ایم ڈی اے کو وہ پریویر کریں گی اور بلدیہ کو اس کا اختیار نہیں ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لیجسلیشن ہوتی ہے اور یہ پلارٹ جو ہے وہ بالکیاب دیا جاتے کیونکہ گورنمنٹس اس میں وزرائے عظم کیبنٹس اسمبلیز سارے شامل تھے انہوں نے کیا کیا کہ اس کو جب وہ سپریم کورٹ میں اپیل ہوئی تو سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ اپ ہیلڈ کیا اور پاک ان کو اختیار نہیں ہے بعد میں ابھی جو میں بات کروں ابھی جو مس کانسپشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس فیصلے پہ جو ہے وہ عمل درامت نہیں کیا گیا ہوا یہ کہ اس فیصلے پہ بیسیکلی عمل درامت بیسیکلی عمل درامت ہوا اس فیصلے پہ دو ہزار گیارہ میں گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی دو ہزار گیارہ میں اس دو ہزار گیارہ میں وہ جو کمیٹی تھی اس نے باقاعدہ سے اس کی سکروٹری کی اور ان پلارٹوں کو بحال کیا اب ہوا یہ کہ اس کے بعد کیبنٹ نے آزاد جمعہ ان کشمیر کیبنٹ نے اس کی منظوری دی اور اس کو میرے نکتہ نظر کے مطابق سیٹل کر دیا گیا دو ہزار گیارہ سے لے کے دو ہزار پندرہ تک کہ اس کو اس طرح اس طرح جو ہے وہ ایگورائز کر دیا جائے گا بعد میں کچھ وقلاز رات نے سپریم کورٹ سے اپیل کی اور میری پرسیکشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو پروپرلی جو ہے وہ انفرمیشن نہیں دی گئی وہ ہماری بیروکریسی نے دینی تھی اور ہماری حکومت نے دینی تھی ہوا یہ کہ انہوں نے کہا جی اس فیصلے پہ عمل درامت دی ہوا جو کہ سپریم کورٹ نے اپنے دو ہزار سترہ کے فیصلے میں کہا جی کہ دو ہزار ایک کے فیصلے پہ عمل درامت کیوں نہیں کیا گیا جبکہ وہ عمل درامت ہو چکا تھا وہ موجود ہے جو سپریم کورٹ نے ابھی کمیٹی بنائی ریکٹیفائی ریکٹیفیکیشن کے لیے اس کمیٹی کے ایک میمبر ہیں چودری طیب صاحب جو کمیشنر ہیں ان کی اتنی موٹی وہ ریپورٹ میرے پاس موجود ہے ان کے پاس بھی موجود ہے اس ریپورٹ میں اور جو ابھی سب کمیٹی بنی تھی کمیت کی طرف سے اس ریپورٹ میں بڑی کانٹرڈکشن ہے ہمارا موقع یہ ہے کہ اس کو جدید طریقے سے اس شہر کو درست کیا جا سکتا ہے آپ لوگوں کی املاک گرہ کے اور ابراہین صاحب بڑا علمیہ ہے اس شہر کا کہ اس شہر کی دیموگریفی چینج کر دی گئی اس شہر کے جو ریڈ انڈینز کے ساتھ ہوا نا امریکہ میں وہ میرپور کے شہریوں کے ساتھ کیا ہوا ابھی بڑھ صاحب نے ذکر کیا کہ 39 بلین کی بات کر رہے ہیں مزفرہ باد میں کیٹسٹروفی آئی ہم تو تین دفعہ اس کیٹسٹروفی سے گزرے میں اس میرپور میں پیدا ہوا پلا بڑا یا ایجوکیٹ ہوا اور یہ فخر کی بات نہیں ہے مجھے جانا چاہیے تھا مجھے بھی اپنے گھر کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے پلاٹ لینا چاہیے تھا لیکن میرا میری سنگل اپلیکیشن نہیں ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں کے رہنے والے تھے جو لوگ الارٹمنٹ کے لیے آئے جو بیورو کریٹس آ کے اداروں میں بیٹھے انہوں نے پرائم لوکیشن جو تھی جو جو آج کہتے ہیں کہ قابل بھالی ہیں آپ ریکارڈ نکلوا لیجئے وہ سب ان کے نام الارٹ ہوئے جو لوگ یہاں کے شہری تھے جو وہاں چلے گئے آج میرپور میرپور میں 30% پاپولیشن ہے نیٹر میرپورینز باقی سب جو ہے باہر سے ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ میرپور شہر کے باسیوں کے لیے جو ایفیکٹڈ تھے منگلہ ڈیم ایفیکٹیز ہم نے الارٹ کر دیئے پلاٹ سارے ازاد کشمیر کو کیے میرپور منگلہ ڈیم ایفیکٹیز کو نہیں کیے اچھا ٹھیک اب وہ لوگ جو نئے سیکٹرز ڈیویلپ کیے گئے ڈیویلپ کرنے کی کوشش یا جو پیڑی سیسر تھے ہمارے جو نئے دوست بیٹھے ہوئے ان سے پچھلے جو چیئر بینز رات تھے یا جو بھی کوئی ابلا تھا گورنیٹس تھی انہوں نے ان سیکٹرز کو ڈیویلپ بھی کیا کہ لوگوں کو بہت فسیلیٹیز دیتے تو لوگ وہاں چلے جاتے یہاں آبادی کا دباؤ ہی نہیں رہا ٹھیک ان لوگوں کو جب گیو آفس آئے رہنے کے لیے تو ان کو کہیں نالے کے کنارے کہیں دوسری جگہ پہ پلٹ لٹ کر دی گئے پھر اس کے بعد ایک علمیہ یہ ہوا کہ پچھلے چند سالوں میں سیون پوائنٹ فائیو بلین روپیز کا پروجیکٹ دیا گیا گریٹر وارٹر سپلائیو گریٹر سیویج سکیم کا اچھا میرا موقف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو کسی نے یہ بات بتائی نہیں ہے وہ پائیٹ لائنز بچھائی گئیں سیویج سسٹم کی آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیویج سسٹم متاثر کر رہے ہیں یہ پلٹ میں کہتا ہوں نہیں متاثر کر رہے ہیں وہ پائیٹ لائنز بنائی گئی سنگل اوبزرویشن نہیں ہے کسی انسٹیٹویشن کی جو وہ بچھا رہا تھا لائنز ان میں آپ کی پی ایم یو والے تھے پی ڈی وی ڈی والے تھے ہائی وی والے تھے سینٹیشن والے تھے وارٹر سپلائے والے تھے کسی نے یہ بات آ کے نہیں کہی کہ یہ مکان یہ پلات ہنڈرنس پیدا کر رہا ہے اس سیوچ لائن میں نیچے انہوں نے اکسیڈیشن پلانٹس بنائے ان کو چلایا ہی نہیں گیا سیون پوائنٹ فائیو بلین اس قوم کا خرچ کر دیا گیا ابھی بڑھ ساتھ نے بات کی کہ تھرٹی نائن بلین کی بات کر رہے ہیں میرپور کے شہریوں کے ساتھ اور ظلم کیا گیا نائنٹین ایٹی نائن میں ایک ایکٹ پاس ہوا کہ یہاں جتنی کراؤن لینڈز ہیں اس میں سے کچھ حصہ جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں جو اس پہ کاشت کر رہے ہیں وہ کراؤن لینڈز جو ہیں وہ ان مقامیوں کا حق ہے ان کا سکیل تھیٹی کنالز تک کرنا گی کسی کے پاس دو ہے تو اس کو اٹھائیس کنال دی جا سکی انہوں نے وہ سارے رقبے جو ہیں وہ انہیں پونے سکیمے لگا کے وہ جو ذمیدار تھا وہ تو بالکل مر گیا اور وہاں آکے اور انویڈرز بیٹھ کے جنہوں نے بغیر اس کی ڈیولپمنٹ کے آکے تو ہمیں ہی وہ پلارٹ بیچے ہم کدھر جاتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی جگہ ہی نہیں تھے منگلہ ڈائیما فیکٹریز کے لیے پیکجز کا اعلان ہوا آج دس سال ہو گئے ہیں زہلی کمباجات ایکسٹینڈڈ فیملیز کے لیے انہوں نے جگہ ایکوائر کی وہ ذمیدار مر گیا ہے اس کی جگہ وہ نہ وہاں تعمیر کر سکتا ہے نہ اس کو کاشت کر سکتا ہے نہ اس کو بیچ سکتا ہے اور یہ کہتے ہیں نیجی کہ منگلہ ڈائیما فیکٹریز بھائی فیکٹریز کو تو دے رہے ہیں جو مقامی مر گیا ہے اس کا کیا کریں گے کروڑا روپے کی ون پوائنٹ فور ٹو بلین روپیز ان کے اکاؤنٹ میں دس سال سے پڑے ہوئے اور صرف یہ کہ ہمیں ڈیولمنٹ کا پیسہ ملے گا جگہ ایکوائر کریں گے تو ڈیولمنٹ کا پیسہ ملے گا اگر آپ نے ان کو نہیں دینے ان زمیداروں کی جگہ تو چھوڑے لوگ ریٹوں میں ہیں عدالتیں سنتی نہیں ہیں ماظرت کے ساتھ عدالتیں بھی نہیں سنتی ہیں اب بڑے کیسز کو صدا صاحب کتا کلمی معافی یہ جو آپ نے اتنی صحیح باتیں بتائی ہیں ہم ایشو کی طرف ہی رہنا چاہتے ہیں اور بھی ہمیں انشاءاللہ موقع ملے گا ملے گا تو اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے آپس میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے تو کہا رہا کہ اس وقت جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ میرپور کے لوگوں کو آ رہا ہے میں اتفاق کرتا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ لیڈرشپ کہاں گئی کہ جس وقت انیس سو اکاسی کی تحریک چلی اس سے پہلے جو رولز ریگولیشن بنائے گئے ادارے ترقیات میرپور کے اس میں سیونٹی پرسنٹ پلٹ جو وہ علاٹ کیے جاتے تھے صرف اور صرف میرپور منگلہ ڈیم کے متاثرین کو یا ان کی اولادوں کو ٹھیک اور اس کے بعد میرپور زلہ سے تعلق رکھنے والوں کو اور پھر اس کے بعد پروفیشنل لوگوں کو کیا وجوہات ہوئیں اس وقت کہ اس سارے سسٹم کو جو ہے وہ توڑ کے رکھ دیا گیا اور اس سارے جو ہے وہ جو کوٹا سسٹم جس کے تحت یہ علاٹمٹ ہوتی تھی اس کو مکمل طور پر انہراف کرنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی پریشانی جو ہے وہ میرپور کے لوگوں کو اور متاثرین مگلہ ڈیم کو میرپور کے رہنے والوں کو اٹھانی پڑ رہی ہے اس کے بعد کیا ہوا ایک سلاب آ گیا جس میں نکیال سے لے کر غازی عباد تک اور نیلم سے لے کر دوسرے شہروں تک کے لوگوں کو بھی یہاں پر جو باسر تھے ان کو علاٹ کیے گئے اور ultimate میں وہی بات کہوں گا کہ خریدار کون ہے میرپور کا ٹھیک آپ سوشل ایکٹیویسٹ کے طور پر سوسائٹی میں جانے پہچانے چاہتے ہیں جس وقت عدالت میں معاملہ تھا آپ کیوں نہیں اور آپ جیسے بیشمار وکلا جو دعویٰ بھی کرتے ہیں لیڈرشپ جیوں لوگ آپ کی بات بھی سنتے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں بروقت جو ہے اس کی تدبیر کی اور جس وقت سپریم کورٹ نے کلیر کر دیا اور سپریم کورٹ کے ڈیریکشنز کی روشنی میں اس وقت جو ہے ایکشن کرنے کے لیے انتظامیہ حکومت کی ہدایات کی روشنی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے میں حافظ صاحب ساتھ میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ عدالتے یا جو بیشی ہماری اس پہ ہم بات سید اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ ہم کے اس وقت ماشاءاللہ پاکستان میں قانون کی بالا دستی ہے آئین کی بالا دستی ہے اور عدالتے بھی اپنے لحاظ سے سپریم کورٹ کے اور آزاد کشمد میں بھی ہے کتھ اکلا میں ہوتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے اختلافات اپنی جگہ گلے شیف پہ اپنی جگہ لیکن میرا حیل ہے ہم عدالتوں پہ ڈسکس نہ کریں جو فیصلے ہو جاتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کو امپلیمٹ کریں غیر قانونی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عدالتیں ان پہ عمل کر رہی ہوتی ہیں سردار صاحب آپ سے بھی بزارش ہے کہ ہم بالکل عدالتوں کے کیا کر رہی ہیں سنتی ہیں یا نہیں سنتی یہ آپ کی گلے شکوے ہیں جس وقت عدالتی کوئی نمائندہ بیٹھا ہوگا ان کے ساتھ ہم بالکل آپ کو سامنے رکھیں گے اور ان سے بھی بات چیت کی جائے گی ابھی متاثرین نے منگلا کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہی فیسلیٹیٹ کیا گیا دوسری مقامی لوگ ان کو نہیں کیا گیا متاثر منگلا ڈیم کو فیسلیٹیٹ نہیں کیا گیا لیکن جو آپ کی بات چیتی اس میں آپ نے کہا کہ جو مقامی دوسرے لوگ تھے ان کو ٹوٹل اگنور کیا جا رہا ہے انہی کی بات کر رہا ہوں انہی کی بات کر رہا ہوں ملک فرض کیا جو متاثر منگلا ڈیم تھے وہ تو ایفیکٹ ہوئے ہی ہوئے جن کو آگے آکے بسانا تھا اس شہر میں تو آپ میں ان کو بھی اجار دیا ان کو بھی اجار دیا اور میں پرٹیکلرلی اس گورنمنٹ سے اس گورنمنٹ سے ہمیں شکایت ہے جیسے آپ جناب نے گزارش کی نا ہم عدالتوں کے کنڈکٹ کو تو ڈسکس نہیں کرتے لیکن فیصلے ڈسکس کیے جاتے ہیں فیصلہ ہوتا ہی پبلک پروپٹی ہے یہ میں ایک انفرمیشن کے لیے کیونکہ میں میں اگر اگریف دھوں گا کسی فیصلے سے تو میں اس کو ڈسکس کروں گا پورے پاکستان میں ہوتے ہیں وہ ایشو نہیں ہے آفیس صاحب نے سوال کیا کہ آپ اس وقت کدھر تھے یہ بیسیکلی انڈویجن کیسز تھے یہ کمیلیٹیف اجتماعی کیس نہیں تھا جس پہ فیصلہ آیا یہ ایک انڈویجنز کے درمیان تھی بلارٹ کی ایک جگڑہ تھا اس میں یہ ابزرویشن آئی کوٹ کی کہ جی اس ادارے کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ سارا جو ہے وہ سلسلہ ایفیکٹ ہوا ہمارا یہاں پھر کوٹ سے کوئی معاملہ گیا ہمارا پھر گورنمنٹ کے ساتھ معاملہ گیا گورنمنٹ اس معاملے کو ایک دفعہ سیٹل کر چکی اور اس حد تک ظلم کیا گیا کہ وہ ریپورٹ سپریم کورٹ کو یا آئی کورٹ کو دکھائی نہیں گئے کہ جناب ہم اس کو پیچھے سیٹل کر چکے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دو ہزار پندر آتا کہ یہ سیٹل کر چکے تھے کہ اتنے پلانٹ متاثر کر رہے ہیں ان کو بھی ری ویزٹ کریں گے اس حساب سے ان سے جرمانہ لیں گے جو انکروچمٹس ہیں اس حساب سے ان سے پیسے لیں گے اور ان کو وال کر دیں گے وہ ریپورٹ کہیں دب گئے اچھا اس میں ایک اور علمی آیا کہ کیابنٹ اور پرائم نیسٹر کی اپروول ہے اس کی دوزار پندر اس پہ تو اپروول بھی نہیں ہے کسی کے اللہ کے بندے کی یا تو سمپل ایک پرائم نیسٹر نے ایک کمیشن منایا اعلیٰ سطحی کمیشن منایا اور اس کو جناب اس کی ریپورٹ لا سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی اب سپریم کورٹ کے کانناک آنکھے تو یہی ہیں نا یہی جا کے ریپورٹ دیں گے ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ایک بائیسٹ ریپورٹ ہے اور یہ ظلم کیا گیا میرپورٹ کے شہریوں کے ساتھ ہمیں سنا جاتا ہمیں سن کے ہماری جو ہم اپنی تجاویز پیش کرتے ہیں وہ اگر ویلیڈ ہیں تو ان میں امیل درامت کروا لیا جائے پیل پوٹ اصل میں سردار شفیق احمد چونکہ ڈیفینڈ کرنے ہیں اپنے جو میرپورٹ کے متاثرین متوقع متاثرین جو ہیں اس حوالے سے انہوں نے اپنا کیس بہت اچھی طریقے سے پیش کی ہے جہاں انہوں نے آزاد کشمیر کے موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی بات کی کے ساتھ اشاریہ پائی بینر بے کا بہت بڑے اشیوز ہیں جو انہوں نے ہائیلیٹ کیے ہیں اور منگلہ ڈیم یہ جو ایم ڈی اے کا قیام ہے وہ بنے ہی اسی لیے تھا کہ متاثرین منگلہ ڈیم کو اکاموڈیٹ کیا جائے اور یہاں بدقسمتی اور جو متاثرین ہیں وہ آج بھی سفر کر رہے ہیں میں اس بات پہ ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں رہی بات یہ پلارٹس کی تو پلارٹس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ کئی بار ریگولائز ہوئے سارے معاملویت ہیں اور لوگوں نے سپریم کورٹ کو مسکرائیٹ کیا اصل پورٹ جو ہونی چاہیئے تھی وہ پیش نہیں کی یہ تو اکلائدہ ٹوپک ہے ان کے اپنے بھی اکلائد تھے تو اس پہ ہمیں ان کو بھی سوچنا چاہیئے تھا ہمیں بھی سوچنا چاہیئے تھا کہ کیا ہوا ہے لیکن کیونکہ یہ فیصلہ آ گیا اس کو آپ کس انداز میں ہم دیکھیں گے یہ تو وقت بتائے گا ہاں جی جو گزر گیا وہ تو گزر گیا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ابھی اونٹ کی سکرورٹ پہ بیٹھتا ہے کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور سردار شفیق احمد صاحب کی محنت یا ان کے جیسے ہزاروں لوگوں کی محنت کی ہونکہ بڑے بڑے احتجاز یہاں پہ ریکارڈ کروے جا رہے ہیں اور وہ حکومت تک بھی پہنچتے ہیں حضرتوں تک بھی پہنچتے ہیں لگاتا ہے ان کو لیٹ واتنگ لیسٹ ہے جو اس میں رکھا گیا ہوئے ابھی ایک بریک کی طرح بڑھتے ہیں واپس آکے پھر ڈسکس کرتے ہیں کشمیر ایشوز کے ساتھ میں ہوئی ابراہیم پیز کشمیر کے تمام مسائل اور ان کے حل کے لیے ہوگی پاک جی تارکین وطن کے مسائل کے حل کے لیے ہر قرم پر آباد اٹھانا ضروری ہے ملسپل کا اپریشن ازاد کشمیر یہ نا پلوٹ کر سکتی ہے نا پلوٹ ایلوٹ کر سکتی ہے ہمارے دو اے اے میں ایک ایمپائیمنٹ جنریشن اور دوسر اے ایمپنی جنریشن میرپور جہلم دینا گجرہان کی پل اپ ڈیٹس ہوں گی اس پروگرام کا کشمیر ایشوز ہونلی آن وینس ٹیو بیلکم بیک ناظرین بریک پر جہنے سے پہلے ہم بات چیت کر رہے تھے میرپور ازاد کشمیر میں ہونے والی تجابزاد کی مسمارگی کے حوالے سے کیونکہ میں نے پہلے کا ناجائز تجابزاد اس کو کرنیم کر دیا سردار شویق احمد صاحب نے کہ وہ ناجائز نہیں لیکن کیونکہ کوئی بھی اگر فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کی نسمارتی کے جو ہیں نوٹیفکیشنز کو جاری ہو جاتے ہیں تو ان کو ناجائز میں ہی میرا حلق کی ناجائز ہے مفادی آما کی یہ جگہ تھی جس پہ تجابزاد بنی ہوئی تھی پانچ سو پینٹالیس پلوٹ ہیں میرپور سٹی کے دل میں یہ جگہ موجود ہے اور ابھی ہم بریک میں جو بات چیت کر رہے تھے اس میں سے ایٹی پرسنٹ وہ لوگ متاثرین ہیں جو اس وقت برطانیہ میں ہیں لندن میں ہیں برطانیہ کے مختلف شہر میں موجود ہے کہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تجابزاد یہاں پہ گرہا دی جائیں یہاں پہ مسمار ہو جائے گی صرف اور صرف سسٹم کی ناہلی کی وجہ سے ابھی اس حوالے سے بات کی تیاری رہے گی آپ کالکہ کے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں لیکن کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک سپیشلی یہی ہے تو اسی پہ بات کی جئے گا اس ٹاپک سے ہٹ کے اگر آپ بات کریں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا ٹوٹل بات دوسری طرح جانے کو دی سو امین برٹساہب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیلز بتائیں کہ سپیشلی برطانیہ میں رہنے والے اوورسیز پاکستانی ہیں کشمیری ہیں ان کی کس ساتھ پک اس میں جو ہے وہ جہدادیں موجود ہیں ان کی پراپرٹیز کتنی ہیں ان لوگوں کا کیا نمبر ہے جو کہ ایکٹیو میں ہارا ہے جی ابراہیم فیض صاحب آپ نے تارکین وطن کی بات کی جو ہمارے بھائی باہر بیٹھے ہیں تو میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ اس میں جو متاثرین ہیں وہی ہمارے بھائی ہیں جو وہاں بیٹھے ہیں ہم جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے مکانات میں بیٹھے ہیں لوگ انہوں نے پیسے بھیجے یہاں لوگ انہوں نے مکانات بنائے متاثر وہی کے دوست ہیں ہمارے وہی لوگ متاثر ہیں انہی کی آماز یہ بات کر رہے ہیں کہ متاثر تو ہیں وہ جس طرح صدار شفیق صاحب نے بات کی ہے کہ یہ مترازہ نہیں ہے الارٹڈ ہیں سارے معاملات ہیں لیکن ایک چیز جو میرے مشہدے میں آئی ہے باقی دوست بھی اس سے اتفاق کریں گے ہمارے سننے والے بھی دیکھنے والے بھی اتفاق کریں گے کہ ایک دور میں میرپور میں سڑکوں سے کھوکے ہٹائے گئے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ چھوٹا سا شہر ہے میرپور یہاں پہ سڑکوں پہ کھوکے کیوں اٹھا رہے ہیں کہ یہاں کوئی ائرپورٹ کے لیے کوئی جہاز میں لینڈ کرنا ہے یا کچھ کرنا سڑکیں کھلی ہوئیں آج وہ سڑکیں جو اس دور میں کلیر کی گئی تھی کھوکے چوک شہیدہ سے بڑے مین شہراؤں سے ہٹائے گئے تھے آج وہ سڑکیں بہت کم پڑ گئی ہیں سائیڈوں پہ بڑے بڑے پلازے بن گئی ہیں مارکیٹیں بن گئی ہیں تو ٹریفک کا رش اتنا بڑ گیا ہے کہ سڑکیں اب بہت چھوٹی نظر آتی ہیں اور ان میں بھی یہی میں کہنا چاہوں گا کہ انتظامیہ نے نشان لگائے ہیں کہ سڑکات کی کلیر کرنے کے لیے فٹ پاتھ کلیر کرنے کے لیے تو میں یہ چاہتا ہوں اس میں اگر سڑکیں بگزار ہوتی ہیں فٹ پاتھ کلیر ہوتے ہیں آمد و رفت کے جو آنے جانے والوں کو آسانی ہوتی ہے تو اس میں لاز کسی کا نہیں ہے لیکن ایک چیز جو سردار شفیق نے بات کی ہے کہ وہ ان پانچ سو پوئنٹالیس والے متاثر نہیں ہوتے ان میں سے اکثریت کو میں بھی جانتا ہوں ان بالکل نالوں کو کناروں میں بیٹھیں اگر پانی کا قدرتی فلو کہیں پہ کمی بیشی ہے تو اگر کوئی یہ جو ابھی وہ درخواسیں انہوں نے لینے ہیں سماعت کر رہے ہیں اگر اس میں کسی کو ریلیکسیشن مل سکتی ہے تو میں تو امید رکھتا ہوں جو کمیٹی بنی ہے جو کورٹ کو انہوں نے اپنی رپورٹس فائنل رپورٹس رمیٹ کرنی ہے انشاءاللہ اس میں وہ اکاموڈیٹ کریں گے اور ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ عدالت میرپر کے لوگوں کے ساتھ ظلم کرے یا کسی اور کے ساتھ ظلم کرے انہوں نے انصاف کرنا ہے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جو رپورٹس ان کے پاس جائیں گی تو ہم تو آج یہی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ میرپر کے لوگوں میں جو افرات افری سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے ایسی بات نہیں ہے تو جو رپورٹ جائے گی اس کے مطابق فیصلہ گے تو ریلیکسیشن انشاءاللہ میرپر کے لوگوں کو ملے گی لیکن سڑکات کو میں پھر یہی کہوں گا کہ سڑکات کو کلیر کرنے کے لیے جو تجاوزات ہوئی ہیں ان کو پرانی جگہ کا جہاں الارٹمنٹ ہے ان کی وہاں پہ ان کو جانا چاہیے لیکن ایک دو اٹیمٹ ہوئی ہیں میرپر کارپریشن نے کی ہیں وی فائی وی جے میں کرنے کی کوشش کیا جلوس نکلے اتجاج ہوا ہے یہ انہیدہ ٹاپیکر زہر ہے جس کے گھر کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ بولتا تو ہے آپ نے لیے حق کے لیے کہ نہیں بھائی ہم تو صحیح بیٹھے ہیں لیکن یہ تو سپریم کورٹ کی جو رپورٹ سمٹ ہوگی فائنل اس میں جو کمیٹی پیش کرے گی اس میں پتا چلے گا کہ میرپر کے شہریوں کا جو ان کا مطالبہ ہے ان کو کمیٹی نے کس حد تک پی جرائی دی اور آگے کورٹ کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے یہ تو آنے والے جنہوں میں پتا چلے گا ضرور ضرور پلکل آپ نے بجا فرمایا ابھی حافظ مکشوز جرائل صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ان کا ملتی ہے جہانتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف بیو کیا ہے اس حوال سے جو بات آمین بھٹ صاحب نے کہی میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک بالکل درست بات ہے کہ جو مفاد عامہ کی جگہ ہیں تو ان پر اگر کسی نے تجاوز کیا ہے خواہ وہ بہاثر ہے غریب آدمی ہے تو اس کو یقیناً پیچھے از خود ہٹ جانا چاہیے کیونکہ سرکات ہو گئیں یا سیورج جو سسٹم متاثر کر رہے ہیں جن تجاوزات سے متاثر ہو رہے ہیں تو ان کو ہر صورت میں جو پیچھے ہونا چاہیے اور یقیناً کافی حد تک جو ہمارے اطلاعات ہیں اس کے مطابق کچھ لوگوں نے از خود جو ہیں وہ اپنی تجاوزات کو ختم کر کے تو پیچھے ہٹنا شروع کیا ہوا ہے اچھا مجھے ساتھ میں ہم ساتھ تھوڑا سے یہ بھی بتائیں کہ آیا کہ یہ جو آگاہی محمہ انفارمیشن یا نوٹسیز ہیں جو برطانیہ میں رہنے والے لوگ ہیں ان تک یہ پہنچے ہیں جی ان تک انڈیریکٹ بھی پہنچے ہیں اور ہمارے اسی ٹی وی کے وینس ٹی وی کے حوالے سے ایک پروگرام ہوا تھا تو اس میں ڈی جی صاحب بھی آئے تھے تو ان سے بھی جب سوال کیا گیا تھا تو آپ کی بھی علم میں ہے کہ انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ ہم اگر کسی وجہ سے جو ویرون ملک مقیم لوگ ہیں تارکین وطن اور ان تک اگر نوٹس نہیں پہنچا ان کو بروقت جو آگائی نہیں ہوئی تو ہم اقدام ان کے مکانات کی طرف یا اس طرح کی صورتال میں نہیں جائیں گے ان کو ٹائم دیں گے ہم اور یہ حصلہ افضاب آتے ہیں اور اس کے لئے ہم دوبارہ آپ کی کوشش سے جو ہے بلا کر جو کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک فائنل رپورٹ پیش کرنی ہے تو زیادہ بہتر شفیق صدار شفیق صاحب بھی بتا سکیں گے کہ کیا رپورٹ ہے کس حد تک ہے یہ مطمئن ہے اس سماد سے یا موقع پر جا کر وہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ یہ کافی معاملات میں قریب سے مشاہدہ کر رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن کا کردار تو اس وقت یہی کر رہے ہیں نہیں اپوزیشن کا مگردار کر رہے ہیں لیکن سمادی ایک جو ہے خدمت وہ بھی کرنا ضروری ہوتی ہے شفیق صاحب میں یہ جانا چاہوں گا سپیشلی برطانیہ کے لوگوں وہی سوال جو حافظ صاحب سے میں نے کیا ہے کہ برطانیہ کے لوگوں کا یا اوبرسیز پاکستانیوں کو جو اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہیں ان کی پراپرٹیز یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے کوئی عمل اس قسم کا کیا گیا سر اس میں ایٹی پرسنٹ جو اصل میں پہلے تو ایک بات کلیر کی جائے کہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ دی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ کوئی نہیں ہے کہ اس کو یہ بس پا سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دی گورنمنٹ کو کہ یہاں جو ماسٹر پلان کو حد امکان بحال کرنے کے لیے جو پراپرٹیز بیچ میں آتی ہیں ان کے بارے میں ڈسیجن کریں یہ میرے پاس فیصلہ بوجود ہے سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں نے آگے گزارش کی کہ سپریم کورٹ کے پاس انڈویچل کیس تھا جس میں سپریم کورٹ نے یہ ابزرویشن دی کہ میرپور کے ماسٹر پلان کا اوڑیہ بگاڑ دیا گیا اور بیسپل کارپیشن میرپور کے پاس اختیارات نہیں تھے سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ دی گئے سپریم کورٹ نے کیا کہا سپریم کورٹ نے کہا کہ اس ماسٹر پلان کو حد تل امکان بحال کرنے کے لیے ایک اعلیٰ ستیئی کمیشن پہ بنایا جائے یہ وہ اعلیٰ ستیئی کمیشن تھا جس نے اگنورنس کی انتہا کر دی اس کا ہیڈ ایک دفعہ میرپور نہیں میں وہ کہا میرپور کو ایک ایسی معاملے میں رکھا گیا کہ ان کے شاید کوئی بنیادی حقوق ہے ہی نہیں اور اس میں سپریم کورٹ کی دائریکشن موجود ہیں کہ آپ کسی کو سنے بغیر کنوکٹ نہیں کر سکتے ان نے کسی بندے کو بلائے نہیں نہ سپریم کورٹ میں بلائے نہ کمیٹی نے بلائے اب اس کمیٹی نے ایک ریپورٹ سبمیٹ کر دی جس ریپورٹ کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ غلط ریپورٹ پیش کی سپریم کورٹ کا کوئی ڈیسیزن نہیں ہے کہ ان کی مسمارگی کی جائے ایک تو یہ پرسیپشن غلط ہے ہم اس ریپورٹ کے خلاف گئے سبریم کورٹ میں کہ جناب یہ باعش لوگ تھے انہوں نے تو موقع چیک ہی نہیں کیا اب انہوں نے ایک دبارہ کمیشن بنائی یہ سبریم کورٹ نے بنایا جو اپنی فائننگز دے گا 26 نیویمبر کے بعد تک یا جو بھی ان کو دوسری بات یہ کہ ایٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں ان کے گھروں کو تالے لگے ہوئے ہیں یا وہاں پہ قرائے پہ لوگ رہ رہ رہے ہیں وہ لوگ انگلینڈ میں موجود ہیں ان کی ساری جمع پونجی یہاں داؤ پہ لگ گئی ہے وہ لوگ وہاں سے کالز کرتے ہیں کہ ہمارا کیا پرسان آل ہے کہاں جا کے انویسمنٹ کریں وزیراعظم صاحب ابھی گئے جی اوور سیز پاکستانی آگے انویسمنٹ کریں انویسمنٹ کیا کریں ان کے اپنے گھر محفوظ نہیں اور ہم یہ جو ہے نا وہ ریکارڈ کی بنیاد پر اور شوائد کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ان کے گھر محفوظ نہیں وہ غیر قانونی تجازات نہیں ہیں جیسے بٹسان نے بات کی اس میں بھی میرا ورشن یہ ہے کہ ان سڑکوں کو کتنی دفعہ جو ہے وہ آپ کشادہ کریں گے اب سارے لوگ ہو آئے میں سنٹر لینڈن میں جو کھڑنے دیتا پچاس سال پرانی بیلڈن کو کھڑتا ہے آگے اس کی سرنسز کو درست کیا جاتا ہے میں نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ دونوں طرف کھم بے جو ہیں پول لگے میں بجلی گالوں کے درمیان ساتھ سے آٹھ فٹ کا فاصلہ ہے ساتھ سے آٹھ سیسٹم آپ تباہ کر دیں گے اس کو ریپیئر کون کرے گا اس میں تجویز یہ تھی میری طرف سے کہ ہم انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس ساری ان سرسز کو جتنی جتنی ان کے آگے آتی ہے ان کو کہتے ہیں آپ اس کے ایکسپنڈیچر بیر کریں اور اس طرف جانے کو کوئی تیار نہیں ہے انہیں جرمانے کرنے اداروں کے موٹیوز اور ہیں اچھونی موٹیوز پہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کا تعلق برطانیہ سے بھی ہے آپ ازاد کشمیر پہ موجود ہیں سینئر جرنلیسٹ ہیں پچھلے چالیس سال سے آپ کی حدمات ہیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں آیا کہ میرپور کی جو لینڈ ہے اس کی بیلیو کو بڑی حد تک دچکہ نہیں لگے گا ان سب عوامل کی وجہ سے لوگ بیل کینی کا شکار نہیں ہو جائیں ابراہیم فیض صاحب میں برولہ اس کا اظہار کرتا ہوں علاقوں کے اگر آپ زمینوں کے ریٹ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہیں جب کہ میں ایک دو مسائلے دوں گا پاکستان میں جنزیہ کے دون میں ایک لانچ ہوئی او پی ایف کی سکیم یہاں پر چترپڑی میں اسی وقت لانچ ہوئی کراچی میں لاہور میں پشاور میں اور وہ او پی ایف کی سکیموں میں اس وقت اگر پلارٹ اگر کوئی بلیک میں خریدنے جائے ایک کرال کا پلارٹ سوا سوا دی دو دو کروڑ روپے کا ہے میر پر کی پر بات ہم کرتے کہ زمین جو ہے میر پر کی اس کو ڈی ویلیو کیوں کیا جا رہا ہے یہ سارے حدیشات کس والے کس کون صاحب اور کہا سے جی شبیر آز کر رہا ہوں یہ سیکٹر بی فائف میر پر کا رہائشی ہوں شبیر صاحب بی فائف کے رہائشی آپ اور ابھی کہا سے کال کر رہے ہیں جی میں لندن سے بگر رہا ہوں لندن سے آپ بات کر جی شبیر صاحب کیا کہنا صاحب یہ دسکشن ہو رہی ہے میں نے اس کے معاملے میں یہ بات صرف عرض کرنی تھی یہ میڈل میڈل والے بائی شاب سے جی جی کہ سیکٹر بی فائف گلی نمبر تیرہ میں دو دفعہ انتانیہ جا چکی ہے جہاں سے یہ مہین سٹارٹ ہوئی ابھی کہ کنا کیا جائے جی وہ آپ گلی اگر جا کے دیکھ رہی آپ دیکھ سکتے ہیں سرڈک آرڈی سکٹی فائف سے سکٹی فیٹ چوڑی ہے آرڈی ٹھیک ہوگی چلی شبیر صاحب آپ کا سوال جو ہے ہم آپ حافظ تک پہنچا دیتے ہیں انشاءاللہ کل کا پروگرم ہمارا ضرور دیکھئی گا کل نو وجے دوبارہ ہم آپ کی ضرور حاضر ہوں شبیر صاحب تھے لندن سے سپیشلی حافظ آپ کے لئے کوششر تھا وہ آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹیل اس کی لے کہ کل کے پروگرم میں ہمیں اس کا جواب دے گئی شبیر صاحب کل ہمیں ضرور بات کیجئے گا آج میں بہت شکر گزار سردار شفیق کیمیر صاحب کا مقصود رال صاحب کا عمین بار صاحب کا جو ہمارے ساتھ یہاں پینل پر موجود ہے ڈسکیشن اسی طرح ہوتی رہیں گے کشمیر کے مسائل پر آج ہمیں اجازت دیجئی اللہ حافظ کشمیر اشیوز کے ساتھ میں ہو ابراہیم پیس کشمیر کے تمام مسائل اور ہمارے دو اے میں ایک ایمپوئیمنٹ جنریشن اور ایمپوئیمنٹ جنریشن میرپور جہلم دینہ گجرہان کی پل اپ لیٹس ہونڈی اس پروگرم کا حصہ کشمیر اشیوز ہونلی آن وین سٹیو